بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفت سریحة سلط عل وقونها بمعرب الافعال قل ایونک ما وعربت ما لم تزف وصدر وصلحا زمیر انحضف دیکھ لیا جہاں سے پڑھنا ہے موصولات کے باس میں سلح کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ہر موصول کے لئے سلح ہونا ضروری ہے تو موصولات کے لئے سلح جملہ ہو جائے گا یا شبہ جملہ آئے گا یہ تو پہلے درست میں بتا دیا آج کی گفتگو میں عل موصولہ کا سلح کیا ہونا چاہے ہے یہ بتا رہا ہے عل کیونکہ موصولات میں سے ایک عل موصول ہے نا عل بمن اللہ جی آتا ہے تو اس کا سلح صفت سریح ہوگا یعنی خالص صفت جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو صفت سریح صفت سریح سے مراد اسم فائل اور اسم مفعول ہے اور اس کے اندر علم اور کسی اور معنی کا غلبہ نہ ہو صفت سریح صفت خالص کا معنی ہے یعنی بلکل صاف سترہ صفت ہو اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو وصفت سریحت یعنی خالص صفت سلط ال ال کا سلح ہے جملے کا ترجمہ یہاں تک پورا ہوگیا ال کا سلح کیا ہوتا ہے صفت سریح ہوتا ہے وَكُونُهَا بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ قَلَّا اور ال کا سلح افعالِ معرب ہونا کم ہے افعالِ معرب سے مراد فیالِ مزارے ہے یعنی ال کا سلح فیالِ مزارے آنا کم ہے کبھی کوبار فیالِ مزارے بھی آئے گا لیکن یہ زیادہ نہیں ہے اس کے لئے بھی مثال نیچے شاعر کا قول مثال کے طور پر پیش کرے گا اس کے بعد موصولات میں سے موصول مشترکہ میں سے ایک ایو ہے ایو موصول کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ایون کا ماں ایو ماں کی طرح ہے ماں موصول مشترک ہوتا تھا جو تسنیہ جمع مفراد مزارے تسنیہ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایو بھی ہے تو ایو کلام عرب میں پانچ اخصام ایو ہے ان میں سے ایک ایو موصولہ ہے ایو شرطیہ ہے ایک ایو استفامیہ ہے دو ایو موصولہ تین ایو صفتیہ چار ایک ایو ایو وصلہ کہلاتے ہیں جو منادہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے کہ یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ الناس اس کو ایوہ وصلہ کہتے ہیں جو منادہ اگر الہبلام کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ ایک ایو لگاتے ہیں یہ سب ملاکہ ایو کے پانچ اخصام ہیں ایو کے پانچ اخصام میں سے ابھی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے ایوہ موصولہ تو ایوہ موصولہ اس کے چار حالات ہے ان میں سے چار حالات میں سے صرف ایک حالت میں مورب ہوگا باقی تین حالات میں مپنی ہوگا اب یہاں سے یہ تفصیلہ شروع ہو گئے ایوہ کے بارے میں ایون کا ماں ایوہ ماں کی طرح ہے ماں ماں کیا تھا ماں موصولہ جب پہلے بتایا ہے ماں موصولہ اور ایوہ موصولہ ایک جیسے ہیں اور اس کو معرب بنائے گیا ہے ماں لم تضاف جب تک اضافہ نہ ہو وصدر وصلحہ ضمیر ان حضاف اور اس کا صدر سلہ ایک ضمیر ہو اور حضب ہوا ہو تو ایوہ مورب ہو جائے گا پس ایوہ مورب ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایوہ اضافہ نہ ہو اور اس کا صدر سلہ حضب ہو صدر سلہ سے مراد یعنی سلہ کے شروع میں ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر حضب ہو جائے تو ایوہ کے چار صورتیں آپ کے سامنے ہم لکھیں گے پھر آگے ایک ایک کر کے تفصیل آپ بتانا پڑے گا ایوہ موصولہ کے چار حالات ہیں ایوہ موصولہ کے حالات جو سلہ مر کر دیں کوئی اس کے سی آئی صحیح نہیں ہے ایوہ موصولہ کے چار حالات میں سے پہلی حالات جو مورب ہے یہ ہے کہ ایوہ اضافہ نہ ہو اور اس کا صدر سلہ حضب ہوا ہو ہوا ہو یہ پہلی صورت ہے اس صورت میں کیا ہے ایوہ مورب ہے باقی چار حالات میں مفنی ہے حالت نمبر دو ایوہ اضافہ ہوا ہو پہلے ہم نے کہا ہے نہ ہوا ہو نا اب یہاں اس کے علاقے ہو جائے گا ایوہ اضافہ ہو گیا ہو ہو گیا ہے ہے یا ہو اور اس کا صدر سلہ حضب ہو جائے ہے یا ذکر ہو فرق نہیں پڑتا ہے اضافہ ہو گیا ہو تو یہ مفنی ہو جائے گا ایوہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا صدر سلہ حضب ہے حضب ہے یہ دو تیسری صورت اس کا اسی طرح ہی آئے گا ایوہ اضافہ ہوا ہے اور صدر سلہ یہاں حضب ہے یہاں حضب نہیں ہے لکھو بس یہ فرق آ جائے گا اور صدر سلہ حضب نہیں ہوا ہے کتنا ہو گیا جو تھا ایو اضافہ نہیں ہوا یہ پہلے صورت کی طرح ہو جائے گی یہ فقط آخر میں فرق ہو گا اور اس کا صدر سلہ پہلے ہم نے کیا کہا حضب ہوا ہے یہاں پہ حضب نہیں ہوا ہے کیا آئے گا ایوہ اضافہ نہیں ہوا اور اس کا صدر سلہ حضب اگر حضب ہوا ہو تو مورب ہوگا نہیں ہوا ہو تو کیا ہوگا مبنی ہوگا یہ سب مبنی ہے پس ایوہ پس ایوہ موصلہ کی کتنے حالات ہو گئے چار حالات یہ ذہن میرا کوفیر ایک ایک کر کے تفصیلات شارع نے بتایا ہے سب سے پہلی جو مورب والی صورت ہے وہ مصنف نے بتایا وَأُعْبَتْ یعنی ایوہ کو مورب قرار دیا جائے گا مَا لَمْ تُزَفْ جب تک اضافہ نہ ہوا ہو وَسَدْرُ وَسْلِحَا زَمِيرٌ اِنْ حَزَافُ اور اس کا صدر صلاح ایک زمیر ہو جو حضب ہو چکا ہو پس اس صورت میں مورب ہوگا باقی تین صورتوں میں مبنی ہو جائے گا باقی تین صورتیں آپ کے سامنے لکھا ہے نمبر دو کیا ہے ایوہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا صدر صلاح حضب ہے تو یہ کیا ہے مبنی ہے کیونکہ پہلی صورت اور اس میں کیا فرق ہو گیا پہلے اضافہ نہیں ہوا اور یہاں پہ اضافہ ہو گیا ہے اضافہ ہو گیا تو پھر یہ مبنی ہو جائے گا نمبر تین میں کہا ایوہ اضافہ ہو گیا ہے اور صدر صلاح زمیر حضب نہیں ہے اس وقت بھی مبنی ہوگا آخری صورت ہے ایوہ اضافہ نہیں ہوا اور اس کا صدر صلاح زمیر حضب بھی نہیں ہوا تو یہ تین صورتوں میں چار میں سے تین صورتوں میں ایوہ مبنی قرار دیا جائے گا اب اس کے بارے میں اشکالات اور جوابات ہے وہ شرح میں اگر ٹیم آج ہو جائے تو آج پڑھیں گے ورنہ کل پڑھیں گے کل تو جمرات ہے میرے خال میں آج بوت ہے نا جمرات کو آپ لوگ سنائیں گے یاد ہے نا ہمارا پانی اب یہ نیچے عبارت دیکھ لو وَصِفَتُن سَرِحَتُن وَاضِح صِفَت یا خالص صفت سَرِح مَنَا خَالِص خَالِصَتُ الْوَسْفِيَتِ وَصُفْمَ خَالِصُ یعنی اس میں ملاوت ملاوت نہ ہوا ساف سترہ کہ اسم الفائل والمفعول جیسا کہ اس میں فائل اور مفعول دونوں صفت ہے اور صاف صفت ہے خالص صفت ہے سِلَةُ الْ اور یہ صفت سریح ال کا سلہ ہے اب مسنیف نے صفت سریح کی شرط لگا دیا تو بخلاف غیر الخالص اس صفت کے برخلاف جو خالص نہیں ہے وہ ال کا سلہ نہیں ہوگا وہ خالص نہ ہونے والی صفت کیا ہے وَهِيَ الَّتِ غَلَبَ عَلَيْهَا الْإِسْمِيَتُ جس کے اوپر اسمیت غالب آیا ہے صفت تو تھا پہلے لیکن بعد میں یہ اسم میں تبدیل ہو گیا ہے یا اسم اس پر غالب آیا ہے جیسا کہ مثال دیا قَلْ عَبْتَح عَبْتَح صفت ہے صفت مشبہ کا صغہ ہے اما بعد میں کسی جگہ کا نام بنایا ہے عَبْتَح کا اصلی معنی حَمْوَار کو کہتا ہے حَمْوَار پِلَيْن یا زمین سے تھوڑا عُبْرِ ہوئی جگہ اس کو عَبْتَح کہتے ہیں تو صفت کا معنی تو یہ ہے حَمْوَار زمین عُبْرِ ہوئی زمین لیکن بعد میں مکک میں ایک جگہ کا نام عَبْتَح نام رکھا تو نام رکھنے کے بعد کیا ہے اس کا معنی اس صفت ختم ہو گئے نا اسمیت غالب آیا ہے نام بن گیا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہ عَلَمِ مَنْقُول ہو گیا ہے عَلَم کے بحث تو پہلے پڑھ لیا تھا نا معارف میں سے سب سے پہلے عَلَم تو عَلَم کے اقصام میں سے ایک عَلَمِ مَنْقُول ہے تو پہلے وصف ہے بعد میں عَلَم کے لیے منتقل ہوتا ہے اس کو تہہ عَلَمِ مَنْقُول تو یہ عَبْتَح بھی عَلَم بن گیا پہلے وصف تھا بعد میں عَلَم بن گیا ہے نام بن گیا تو یہ عَبْتَح جیسی وصف جو ہے عَل کے لیے صلح ہونا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ عَلَم میں تبدیل ہو گیا یا عَلَم کا معنی غالب آیا ہے وَقُونُهَا تُوْسَلُ بِمُعْرَبِ الْعَفْعَالِ وَهُوَ فِعَلُ الْمُزَارِعِ قَلَّ اور یہ عَل جو ہے عَفْعَالِ مُعْرَبِ کے ساتھ متثل ہونا کم ہے وَقُونُهَا کی ضمیر عَل کی طرف رہا ہے عَل چونکہ عَل کلمہ عَل مراد ہے اس لیے محنس کی ضمیر لائے ہے وَقُونُهَا تُوْسَلُ بِمُعْرَبِ الْعَفْعَالِ اور عَلِ مُسُولَكَ عَفْعَالِ مُعْرَبِ کے ساتھ متثل ہونا عَفْعَالِ مُعْرَب کون ہے وَهُوَ فِعَلُ الْمُزَارِعِ افعال مغرب سے مراد فعال مزارع ہے فعال مزارع کے ساتھ ال کا متصل ہونا قَلَّا کم ہے وَمِنُهُ اور اس میں سے ایک شعر مثال دیتے ہیں کہ علم و سولہ کا سلا فعال مزارع آنے کی مثال مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ اَتْتُرْزَا حُكُومَتُهُ وَلَا الْأَسِيلُ وَلَا ذِرَّعِ وَالْجَدَلِ یہاں پہ شاعر نے کسی حاکم کی مضمت کرتے ہوئے شیر پڑھا مَا أَنْتَ تُمْ نَحِي ہو بِالْحَكَمْ وہ حاکم نَحِي ہو اَتْتُرْزَا حُكُومَتُهُ جس کی حکومت سے لوگ راضی ہو ایسے حاکم نہیں ہو تم ایسے حاکم نہیں ہو جس سے لوگ راضی ہو لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تم نے ناامنی بڑھا دیا منگائی بڑھا دیا کیونکہ جب لوگ مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو حاکم کو گالی دیتے ہیں جو حکومت کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ذمہ دار بھی وہی ہے تو یہ مروان شاید اس کے لئے مضمت کیا ہے فرزدق شاعر ہے اور شاعر کا نام تو یہاں پہ نہیں بتایا تو مروان ابن حکم بنی امیہ کے حاکموں میں سے خلیفوں میں سے ایک تھا تو اس کی مضمت کرتے ہوئے شاعر نے کہا تم ایسے شخص نہیں ہو جس کی حکومت سے لوگ راضی ہو اور تم اصل بھی نہیں ہو تم دونمبری نقلی ہو یعنی حسب نصب میں اصل نہیں ہو اور تم صاحب رائی بھی نہیں ہو اور صاحب مناظرہ بھی نہیں ہو جدل مناظرہ یعنی تم مناظرہ کے بھی قابل نہیں ہے کسی سے بحث بھی نہیں کر سکتے ہیں اور رائی جو نظریہ رکھنے والا کیونکہ نظریہ رکھنے والا تو عالم ہونا چاہے نا اشتہات کی درجہ تک پہنچے تو نظریہ اور صاحب رائی ہو جائے گا اور یہ تو صاحب رائی بھی نہیں ہے صاحب جدل بھی نہیں ہے اب یہاں بھی شاید مثال اترزا میں ہے اترزا الموصولہ ہے اللذی کا معنی ہے ترزا فیل مزارب مجھول ہے ہے یا نہیں ہے فیل مزارب ہے نا ترزا رضی یرزا سے آپ یہ دن کرو تو یرزا یرزا مجھول ہو جائے گا یرزا معلوم ہے یرزا یعنی یرزا ہونا ترزا ترزا معنیس کے سیغا ہے اور یہ ضمیر ہیا ہے وہ نہیں ضمیر نہیں ہے یا حکومتہ اس کا نائی فائل ہے اترزا حکومتہ وَلَيْسَ بِ ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْمُسَنِّف اب یہاں پہ کوئی اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں اس کا جواب دے رہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے شاعر نے ضرورت شعری کی وجہ سے داخل کیا ہو یہ کہہ سکتا ہے نا ضرورت شعری میں ہر ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں اب اس شعر میں بھی شاید شاعر نے ضرورت کی وجہ سے علی فلام پھیلے مزارے پر لگا دیا ہو تو مصنف کے رہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ضرورت شعری نہیں ہے وَلَيْسَ بِ ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْمُسَنِّف مصنف کے پاس ضرورت شعری یہاں پہ پیش نہیں آتا ہے قَالَ مُسَنِّف نے کہا لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنُ مِنَ اَيَّقُولَ الْمُرْضَ کیونکہ شاعر کے لئے ممکن تھا عَتْتُرْضَ کے بجائے عَلْمُرْضَ کا ہے عَلْمُرْضَ اسم سے غیرہ ہے صفت ہے تو یہاں شاعر عَلْمُرْضَ کہہ سکتا تھا اس کے باوجود اس نے کیا پڑھا عَتْتُرْضَ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت شعری پیش نہیں آیا ہے اس لیے عَلْقَافِعَلِ مُزَارے پر داخل ہونا ضرورت سے مربوط نہیں ہے یعنی عام حالت میں بھی عَلْفِعَلِ مُزَارے پر داخل ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا؟ ہاں اب اشارے یہاں پر میدان میں اترتے ہیں مُسَنِّف نے غلط کہا وَرُدَّ مُسَنِّف کی بات کو رد کیا جاتا ہے مُسَنِّف نے کہا شاعر عَتْتُرْضَ کے بجائے عَلْمُرْضَ کہہ سکتا تھا اس کے باوجود عَلْمُرْضَ نہیں کہا عَتْتُرْضَ کہا تو پتہ جلتا ہے ضرورت شعری نہیں ہے یہ مُسَنِّف کی بات تھی شاعری کہتا ہے نہیں مُسَنِّف کی بات غلط ہے کیونکہ اگر شاعر یہاں عَلْمُرْضَ کا کہتا تو ایک بڑا اشکال پیش آتا ہے یعنی بڑا اشکال کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حکومتہو مُعَنَّس ہے تو اگر وصف مُعَنَّس کی طرف نسبت ہو تو وہ وصف مُعَنَّس لانا چاہیے عَلْمُرْضَ تو مُذَكَّر کا سیغہ ہے تو کیا پڑھنا چاہیے عَلْمُرْضَات اس محفول کا مُعَنَّس کا سیغہ لانا چاہیے اب جب مُعَنَّس کا سیغہ لائیں گے تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا اس لئے شاعر مجبور ہے یہاں پہ ضرورت شعری ہے کہتے ہیں اشاری سب وَرُدَّ مُسَنِّف کی قول کو رد کیا جاتا ہے بِأَنَّهُ لَوْ قَالَهُ اگر شاعر یہی کہتا قَالَهُ یعنی عَلْمُرْضَا کہتا تو اللَّوَقَعَ فِي مَحْزُورٍ عَشَدَّا تو وہ اس سے شدید اشکال میں واقع ہوتا تھا یعنی پہلے اشکال سے بڑھ کر ایک بڑے اشکال میں فز جاتا تھا پہلے اشکال تو یہ تھا عَلْفِحَلِ مُزَارِبَرْبَرْدَا داخل کرنا وہ تو بڑے مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ عَدْتُرْضَا کے بجائے عَلْمُرْضَا کہتا تھا تو اس سے بھی بڑے مشکل میں بھج جاتے ہیں وہ کیا ہے مشکل کیا ہے یہ من بیان ہے اشکال اس لحاظ سے ہے وَسُبْ مُعَنَّسْ نَلَانَا ہے وَسُبْ جس کی نسبت مُعَنَّسْ کی طرف دی گئی ہے چونکہ المُرْضَا کا نائی فائل حکومت ہو ہے تو حکومت تو مُعَنَّسْ ہے اس لیے کیا پڑھنا چاہے المُرْضَا کہنا چاہے مُعَنَّسْ کسے غلانا چاہے المُرْضَا کہنا تو غلط ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے کیا کہہ رہا ہے اگر شاعر عَدْتُرْضَا کے بجائے المُرْضَا کہتا تھا تو کیا عشقال لازم آتا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے المُرْضَا کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ فیل اور وصف کا قانون ایک ہے اگر فائل مُعَنَّسْ ہو تو فیل مُعَنَّسْ لانا چاہے اسی طرح وصف بھی ایسا ہی ہے اگر وصف کا فائل اور نائی فائل مُعَنَّسْ آ جائے تو وصف بھی مُعَنَّسْ لانا ضروری ہے تو یہاں پہ شاعر نے المُرْضَا کہا تو اور بھی غلط ہو جاتا ہے اسی لیے ضرورت شیری کی وجہ سے عَدْتُرْضَا کہا ہے شاعر نے کیونکہ المُرْضَا تاکہ ساتھ لائے تو شیر کا وزن بھی گر جائے گا اسی لیے یہاں ضرورت شیری پر حمل کریں گے جس طرح مُسَنِّف نے ضرورت نہیں ہے کہا تو شاعر کے رہنے ہی ضرورت ہے بس الْقَفْحِل مُذَارِبْ پر آنا ضرورت شیری ہو جائے گا شاعر کے نظر میں ضرورت شیری حساب ہونا چاہے بِعَنَّهُ لَوْ قَالَهُ اگر شاعر نے المُرْضَا کہتا قَالَهُ کی ضمیر المُرْضَا اگر مُسَنِّف نے شاعر نے شاعر قَالَكِ ضمیر فائل شاعر ہے شاعر نے ایک شدید اور ایک مشکل میں فز جاتا ہے مِن جَهَتِ عَدَمِ تَعْنِيسِ الْوَسْفِ کی وَسُبْ مُعَنَّسِ نَلَانَے کی وجہ سے الْمُسْنَدِ الْمُعَنَّسِ وہ وَسُبْ جو مُعَنَّسِ کی طرف نسبت دی گئی ہے پس یہاں تک السلح واقع ہونے کی دو مورد بتایا تیسرا امَّا وَسْلُحَ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ امَّا عَلِ مُوْسْلَةِ جُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ کے ساتھ آنا کیونکہ عَلِ مُوْسْلَةِ کا جو اصلی سلح ہے وہ صفت ہے صفت سریح ہے پھر دوسرا مورد بتایا فیالِ مُزارے تیسرا جُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ کے ساتھ بھی آتا ہے اس کی مثال ہے امَّا وَسْلُحَ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ عَلِ مُوْسْلَةِ کا جملے اسمیہ کے ساتھ متصل ہونے کی مثال نَهُ مِنَ الْقَوْمِ الرَّسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَ تَرِقَابُ بَنِي مُعَادِ یہ شعر ہے مِنَ الْقُومِ اس قوم سے ہے الرَّسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ کا رسول اسی قوم میں سے ہے اللہ کا رسول کا قوم کیا ہے اس کا نام کیا تھا قُریش قُریش میں سے بنی حاشم رسول اللہ کا قوم ہے قبیلہ ہے تو وہ شاعر کرے کہ وہ بندہ بھی اس قوم میں سے تھا جو اللہ کا رسول اسی قوم میں سے ہے اب یہاں بھی شاید مثال الرَّسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ میں ہے الرَّسُولُ میں جو عَلِفْ لَهُمْ ہے نَا عَلِمْ مُوْسُولِ ہے الرَّسُولُ اللَّهِ مُزَا مُزَافِلِ مُبْتَدَا ہے مِنْهُمْ خَبَر جملے اسمیہ ہو گیا یعنی عَلِمْ وَصُولَةِ جملے اسمیہ پر داخل ہو گیا ہے اور عَلْكَسْلَةِ جملے اسمیہ آیا ہے شاید مثال دوسرے مصرے کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے میرے خلق میں ہے مِنْ مِنْ الْقُومِ الرَّسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رَقَابُ بَنِي مُعَد ان کے نزدیک ہو گئی بنی مُعَد کی گردنیں بنی مُعَد ایک قبیلے کا نام ہے یہ بھی ایک قوم ہے رقاب جمع رقابہ ہے رقابہ گردن کو کہتے ہیں تو بنی مُعَد کے رقابہ ان کے نزدیک ہو گئے بنی مُعَد کے گردنیں ان کی نزدیک ہو گئی اب گردن نزدیک ہونے سے کیا مراد ہے شاید وہ تسلیم ہو گئے ان کے سامنے معنی یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کی گردنیں کٹ گئی ہو جاؤں میں تو شاعر کا کیا مقصد ہے یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن ظاہر ترجمہ یہی ہے دانت کا معنی نزدیک ہونا رقاب بنی معات بنی معات کی گردنیں نزدیک ہو گئی ان کی نزدیک ہو گئی بس بات ختم ہو گئی شاید مثال پہلے بتا دیا کہاں پہ ہے کون سا علم و سولہ ہے الرسول اللہ منہ یہ علم و سولہ ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو گیا ہے جملہ اسمیہ الکسلہ واقع ہو گیا فَضَرُورَتُن بِلْ اَتْتِفَاقِ اب اس شعر میں عَلِ مُوصول جملہ اسمیہ پر داخل ہونا ضرورت شعری ہے بِلْ اتفاق یہاں پہ علماء میں اختلاف نہیں ہے سب کہتے ہیں ضرورت شعری کی وجہ سے عَلْ جملہ اسمیہ پر داخل ہو گیا امہ خیال مزارے پر آنے میں اتفاق تھا یا نہیں تھا نئی تھا نا وہاں پہ اختلاف ہو گیا مصنف نے ضرورت نہیں ہے کہا دوسرے علماء نے شعری نے ضرورت ہے کہا تو اختلاف ہو گیا نا اتفاق کہاں ہوا خیال مزارے پر داخل ہونے میں اختلاف ہے امہ جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے فَضَرُورَتُن بِلْ اتْتِفَاقِ پس سب ملکے کہتے ہیں عَلِ مُوصولہ جملہ اسمیہ پر آنا ضرورت سے مربوط ہے جہاں پہ شعر میں ضرورت ہو تو داخل ہوگا ورنہ داخل نہیں ہوگا اس کے بعد ایو کی گفتگو شروع ہونے والی ہے اَيُّن کَمَا فِي مَا تَقَدَّم اَيُّن مَا اِمُوصولہ کی طرح ہے فِي مَا تَقَدَّم ان تمام سورتوں میں جو پہلے گزر گئی یعنی مَا اِمُوصولہ کے بارے میں جو باتیں کی ہے نا پہلے وہ سب ایو میں بے آئے گا مطلب اَيُّن بھی مَا اِمُوصولہ کی طرح ہے موصولات مشترکہ میں سے ہے جس میں مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے ایک صغہ استعمال ہوگا وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بِالْتَا لِلْمُعَنَّسِ کبھی اَيُّن کو مُعَنَّس میں تَا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اَيُّن مُذَكَر کے لئے اَيَّتُو مُعَنَّس کے لئے یہ کبھی گوبار ہے ہمیشہ نہیں ہے پس اَيُّن مُعَنَّس اور مُذَكَر کا صغہ فرق ہو گیا مُعَنَّس کے لئے اَيَّتُو پڑھتے ہیں مُذَكَر کے لئے اَيُّن پڑھتے ہیں پھر اس کے مُعَرَب اور مبنی ہونے کے حالات وَأُعْرِبَتْ اَيُّن کو مُعَرَب طرح دیا گیا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُعَرَبِ وَالْمَبْنِي اَيُّن کو مُعَرَب کیوں بنایا اس کی وجہ ہوا ہی ہے یہ تو پہلے بتا دیا ہے علامت اسم اور شباہت حرفی میں تعارض ہوتا ہے شباہت غیر مُدنی کی مثال دیا تھا نا کیونکہ شباہت مُدنی ہونا شرط ہے ایسی شباہت جو اسم کو حرف کے نزدیک کرے اور اس کے ساتھ تعارض کرنے والا کوئی علامت نہ ہو لیکن ایو میں یہ علامت ہے یعنی اسم کی علامت اور شباہت حرفی میں ٹکراؤ ہے اس وجہ سے ایو کو مُعَرَب بنائے جائے گا لِمَا تَقَدَّمَ سِ مُعَرَبِ وَالْمَبْنِي یعنی ایو میں شباہت مُدنی نہیں ہے شباہت تو ہے لیکن شباہت مُدنی نہیں ہے کیونکہ علامت اسم شباہت حرفی کے ساتھ ٹکراؤ ہے لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُعَرَبِ وَالْمَبْنِي ایو مُعَرَب ہونے کی وجہ ہوا ہی ہے جو مُعَرَب اور مُبْنِي کے بحث میں گزر گیا مَا دَامَتْ لَمْتُزَفْ اما ایو کے چار حالات ہیں ان میں سے ایک حالت میں یہ مُعَرَب ہوگا وہ کب ہے مَا دَامَتْ لَمْتُزَفْ جب تک یہ اضافہ نہ ہوا ہو لفظن معنان تو اضافہ ہوتا ہے معنان کے لحاظ سے ایو ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے لیکن لفظن کبھی اضافہ سے کار دیا جائے گا اضافہ نہیں ہوگا مَا لَمْتُزَفْ لَفْزَن لفظن اضافہ نہ کیا گیا ہو وَالْحَالُ عَنَّا صَدْرَ وَسْلِحَا زَمِيرٌ اور حالت یہ ہے کہ اس کے سلے کا صدر صدر سے مراد ہے اس کا آغاز شروع سلے کا شروع زمیر ہو وَذَلِكَ زَمِير مُبْتَدَوْن اور وہ زمیر مُبْتَدَا ہے اِن حَزَفَ اور وہ حضب بھی ہو گیا تو یہ صدر حال ہے ایو مورب ہونے کی تو ایو مورب ہونے کے لئے دو شرط رکھا ایک تو اضافہ نہیں ہونا چاہے دوسری شرط کیا ہے اس کا صدر سلہ یعنی سلے کے جو شروع والا لفظ ہے وہ زمیر ہونا چاہے اور حضب بھی ہونا چاہے بِعَنْكَانَتْ مُزَافَتَن وَسَدْرُ سِلَتِهَمْ مَذْكُورَن او غیر مذْكُورَتِن اب یہاں سے ایو مپنی ہونے کی صورتیں شارع نے بتانا شروع کیا بِعَنْكَانَتْ مُزَافَتَن اگر ایو اضافہ ہو وَسَدْرُ سِلَتِهَمْ مَذْكُورَن اور اس کا صدر سلہ ذکر ہو یہ دو صورتیں ہو گئے او غیر مُزَافَتِن اور اضافہ نہ ہو وَسَدْرُ سِلَتِهَمْ مَحْزُوفَن اور اس کا صدر سلہ محزوب ہو او مذْكُورَن یا مذْكُور ہو تین صورتوں میں مپنی ہے یہاں پہ عبارت میرے خیال میں مکمل نہیں ہے یہی ہے آپ کی کتاب میں کوئی قدمت تو نہیں ہے بیان لِلْحَالَتِ سَلَسَ اللَّتِ تُعْرَوُ فِيهَا یہ تین حالات بیان کر رہا ہے وہی جو ابھی ہم نے ابورٹ پر آپ کے لئے لکھا ہے بِعَنْكَانَتْ مُزَافَتُن بِعَنْكَانَتْ مُزَافَتَن اَيُو اضافہ ہو تو معرب ہونے کے لئے کیا قرار دیا تھا اضافہ نہ ہو تو اس کا اُلَتْ بتا رہا ہے نا بِعَنْكَانَتْ مُزَافَتَن وَسَدْرُ سِلَتِهَا مَذْكُورًا اور اس کا صدر سلح ذکر ہو اَيُو اضافہ بھی ہو اور صدر سلح ذکر بھی ہو تو کیا ہونے چاہے معرب ہونے چاہے مابنی ہونے چاہے مابنی ہونے چاہے نا کیونکہ ہم نے اضافہ نہ ہونے کی شرط رکھا اور اس کا صدر سلح حضب ہونے کی شرط رکھا یہاں تو دونوں شرط پورا نہیں ہیں یہاں ادھر کون سا صورت بنتی ہے ادھر ہم نے جو لکھا ہے یہ والی صورت اَيُو اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا صدر سلح حضب نہیں ہے یہ اَيُو اضافہ ہو گیا ہے اور صدر سلح حضب نہیں ہے یہ والی صورت ہے نمبر تین والا ہے بی انکانت مضافتن و صدر صلاتہ مذکورن یہ اگلی صورت یہ ہے او غیر مضافتن اضافن نہیں ہے و صدر صلاتہ محضوفن اور اس کا صدر صلاتہ محضوف ہے یہ والی صورت بتا ایو اضافہ ہو کیا اضافہ نہیں ہے کہہ رہے نا غیر مضافہ مذکورن او محضوفن یہ اسی کے اندر دو صورتیں بتا ہے اس کا صدر صلاتہ محضوف ہو یا مذکور ہو فراغ نہیں پڑے گا چار صورتیں یہاں پورا ہو گیا تو محضوفن صدر صلاتہ محضوفن یہ سب سے پہلی صورت بن جائے گی اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس کا صدر صلاتہ محضوف ہے مورب والی صورت ہے او مذکورن یا آخری صورت ہے آئیو اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس کا صدر صلاتہ حضوف نہیں ہوا مذکور ہے مذکور ہے یعنی حضوف نہیں ہوا فَإِنْ اُزِیفَتْ وَحُزِفَتْ صَدْرُ صِلاتِهَا بُنِیَتْ اگر آئیو کو اضافہ کیا گیا ہو اور اس کا صدر صلاتہ حضوف ہوا ہو اضافہ ہوا ہو اور صدر صلاتہ حضوف ہوا ہو تو بنیت مبنی قرار دیا جائے گا یہ کون جو صورت ہے فَإِنْ اُزِیفَتْ وَحُزِفَ صَدْرُ ابھی مبنی کیوں بنا رہا ہے تو اس کی وجہ بعض علماء نے یہ کہا کہ چونکہ اس کا جو مذافلے وہ حضب ہو گیا نہیں وہ صدر صلاتہ حضب ہو گیا ہے تو صدر صلاتہ کی طرف زیادہ محتاج ہے یعنی اس کی شباحت افتقاری میں شدت آگئی ہے اس لئے یہ مبنی ہوگا اضافہ ہوا ہے تو مذافلے کی طرف تو محتاج نہیں ہے اما صدر صلح کی طرف محتاج ہے تو عیم شباحت افتقاری ہے افتقاری ہے یعنی محتاج ہونا چونکہ موصول صلح کا محتاج ہے اس لئے موصولات مبنی ہے نا تو یہاں ایک تو صلح کی طرف محتاج ہے ایک صدر صلح جو محضوب ہے اس کی طرف محتاج ہے تو اس کی شباحت افتقاری شدید ہے شدید شباحت ہے اس لئے یہ مبنی ہو جائے گا اب اس پر اشکال بھی ہے آباد میں صحابی کتاب شارع صاحب نے بڑا اشکال کیا ہے اس مطلب پر اشکال تو آج نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہم اس کی بات کو سمجھو قیلہ نے جو کہا ہے قیلہ کہایا کہنے والے کونے بتا نہیں ہے کسی نے کہا اس حالت میں ایو مبنی ہونا کیوں ہے وجہ کیا ہے لتعقید مشابیہت الحرف کیونکہ ایو حرف کے ساتھ شواہت رکھنے میں تعقید آگئی ہے من حیث افتقارها الہ ذالک المحذوف اس لحاظ سے شدت آگئی ہے کیونکہ وہ محذوف کی طرح محتاج ہے محذوف کیا ہے اس کی طرح زیادہ محتاج ہے اس لئے ہی اس کو مبنی بنائیں گے قلت کے بعد شارع فرما رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور ہم آئندہ بتائیں گے کہ یہ کیوں غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم